موسیقی اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اسلام علیکم ناظرین اختلافی نوٹ میں مہرین سبتین اور ڈاکٹر بابر آوان آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں کل چودہ اگست پوری قوم نے آزادی کا جشن جوش و غروش کے ساتھ منایا مزار قائد پر لوگوں کی ریکارڈ آمد ہوئی ساتھ ہی ساتھ کوئٹہ بلوچستان میں پرچم لہرائے گئے ہر جگہ لوگوں کا جوش دید نہیں تھا ہم بھی پوری قوم کو اس موقع پر آزادی مبارک کہیں گے آج تو پندر اگست ہے ہم بات کریں گے چودہ اگست تو پندر اگست پر صاف ظاہر ہے بھارت کا یوم آزادی آزاد کون یہ ہمارا سوال ہے چودہ اگست بھارت کیلوسی پر حملہ یہاں کابینا کا حملہ بھارتی فوج مودی سے ناخوش یہ کیا ہے دوسری جانے بستفعہ ڈرامے کبھی ذکر کریں گے مکمکہ کہاں پہنچا یہ جانے گا آج کی پروگرام میں عمران خان کا یوم آزادی بیٹے ساتھ ساتھ اور بلاول کی مزارقائق پر حاضری تلاش گمچدہ میں ہم آئین کو بھی تلاش کریں گے کتنے سال رہے ہو حاکم کتنی موجے ماری ہے چلے آپ آغاز کرتے ہیں مابر صاحب اور بات کرتے ہیں چودہ اگست اور آج پندر اگست فرق صاف ظاہر ہے کیا کہیں گے آپ اس پر یہ بڑا معنی خیز آپ کہہ رہی ہیں فرق صاف ظاہر ہے یہ اس کے دو حوالے ہو سکتے ہیں ایک تو جو تصویریں آپ نے چلائی ہیں ان سے فرق صاف ظاہر تھا اور دوسرا جو آج ہندوستان کا یوم آزادی ہے سو کال ان کے لیے وہاں آزاد کون ہے کون آزاد نہیں ہے اور کون خوش ہے خاص طور پر جو ہندوستان کی فوج ہے اس میں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ ناراض ہے مودی سے اس کے بارے میں ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور ہم ایکسکروسیب بات چیت بھی اس پر کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ کل پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ بہت بڑے پیمانے پر لیکن اس کی توقع تھی جب آپ لوگوں کو امید دلاتے ہیں تو پھر اس امید کے اوپر قوم اکٹھی ہو جاتی ہے قوم کس قدر کل خوش تھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے آپ نے بھی اشارہ دیا سارے پاکستان نے دیکھا اور کل پورا میڈیا چلاتا رہا کہ قوم کس قدر فرور میں اور قوم کس قدر سرشاری میں مبتلا ہے لیکن اس موقع پہ دو پاکستان کے اندر سمبلزم بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو ہمارے مشرقی بارڈر کے اوپر حملہ ہو گیا جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس حملے کی مضمت کرنے کی بجائے جو اس حکومت سے پاکستان کے لوگوں کا نہ اتحاد دیکھا جاتا ہے سامحاو نہ چھوٹی موٹی خوشی دیکھی جاتی ہے اور یہ تو سب سے بڑی خوشی تھی وہ بھی نہیں دیکھی گئی اور پاکستان کے ایک وزیر کا ایک سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ باتیں وہ بتائیں گے جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں وہ اس سٹیٹمنٹ ایسا چلایا گیا جس سے اس خبر کے مقابلے میں خبر کوریج کے لیے تاکہ میڈیا کی توجہ بٹ جائے دوسری طرف ہو جائے یہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی جو صبح سے جو صدر کا آپ نے دیکھا کہ ان کو یہ یوم پاکستان ہے اور یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے پھر آپ نے وزیریعظم کی نواز شریف صاحب ناکوش لگ رہے تھے پریشان لگ رہے تھے بوڈی جو ان کی لانویش تھی وہ کیا کہہ رہی تھی اس پہ اگر آپ اجازہ دیں تو میں تھوڑی دیر بعد یہ دیفنیٹلی تفسرہ کرنے والی بات ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی افواج پاکستان کے جو اساکر کے سربراس سوید لوگ تھے وہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح سے وہ اندر سے کھلے ہوئے ہیں پاکستان لوٹ کے واپس آ رہا ہے پاکستان لوٹ کے امن کی واپس آ رہا ہے طرف بے شک پاکستان لوٹ کے آ رہا ہے یکجہتی کی طرف اور اس طریقے سے لوگوں میں کل اتحاد تھا کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے اندر اپنی رٹ بحال کر رہی ہے اور بہت عد تک بحال ہو چکی ہے یہ رٹ اب یہ ایسا موقع تھا جس کے اوپر جو سیولین لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کو آگے آگے ہونے چاہیے تھا ساری جگہ آپ نے دیکھا کہ فوج آگے آگے تھی اب اگر سیولین لیڈرشپ آگے آگے نہ ہو میں سیولین میں سے ہوں اگر اور آپ فوجی ہیں اور میں اگر مو لٹکا آگے بیٹھ جاؤں گا تو لوگ اس کو لٹکا یہ مو دیکھیں گے نا جی میرا پھر کیا دیکھیں گے اور پھر جو اس کے مقابلے میں اگر فوج وہاں گئی جہاں سب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا جا کہ قائد اعظم علی رحمت کی جو ریزیڈنسی میں جس کے اوپر سیمبولک کے لیے پاکستان کی اوپر حملہ کیا گیا تھا پھر جو فراری چار سو سے زیادہ تھے جب وہ سامنے آئے تو پھر ایک اور طرح کی امید پاکستان کے لوگوں کے سامنے آئی کہ پاکستان میں شاید ہم جرائم میں کمی کی طرف جا رہے ہیں اسلے میں کمی کی طرف جا رہے ہیں مسائل میں کمی کی طرف جا رہے ہیں بدبنی میں کمی کی طرف جا رہے ہیں بتے میں کمی کی طرف جا رہے ہیں اب ان سے ناخوش بھی ہوتے ہیں لوگ اچھا اس کے ساتھ ہی ایک جو سب سے بڑا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اس حکومت نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال تو اعلان کیا تھا کہ ہم پورا مہینہ منائیں گے اور پورا ہفتہ منائے کریں گے یوم پاکستان کا لیکن یہ ایک ہی دن انہوں نے منائے اور وہ کس جذبے کے ساتھ بنایا آپ نے تصویریں بڑی زبردست قسم کی دکھا دیں کہ جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت میں کیا تھا اچھا اس کی وجہ تھی جو آپ نے کہا نا کہ پریشان تھے یا اداس تھے یا ناراض تھے یہ تینوں باتیں بڑی امپورٹن ہے پریشان تھے اداس تھے یا ناراض تھے اس لیے کہ بارہ تاریخ کو جن کو بتایا جانا چاہیے تھا ان کو بتایا گیا خاص لوگ ہیں جن کو بتایا گیا تھا کہ یا تیرہ کو یا چودہ کو یہ جو منسٹر صاحب جنہوں نے اپنے پاکستان کے آئین کے اوپر خود کو شملہ کیا اس لیے کہ پاکستان کے آئین میں اور مشاہد اللہ صاحب کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے کالیج کے زمانے سے یہ مجھے یوں لگا کہ یہ ان کی زبان نہیں ہے مشاہد اللہ خان کی زبان نہیں مجھے لگی اچھا اور جس طرح کہتے ہیں اس کو اگر آپ شائری میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ تمہیں دھوکہ ہوا ہے میں نہیں ہوں وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں یہ آواز مشاہد اللہ خان کی تھی بظاہر لیکن یہ پیچھے کوئی اور تھا اچھا اب اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ پیچھے کون ہے اور وہ کس قدر پیارا لگتا ہے لوگوں کو تو یہاں ہم ایک مشاہد اللہ خان صاحب کا جو انٹریو ہے وہ اور جو اس تحریک کا بانی ہے پاکستان میں کہ کبھی پاکستان کی سیکیورٹی کہ اداروں کو معاف نہیں کرنا کسی قیمت پہ معاف نہیں کرنا چھاتیاں ان کی شادتیں ان کی اور جس دن چودہ اگست دی اس دن بھی شادتیں اور جس دن چودہ اگست اس دن بھی چھاتیاں ان کی لیکن الزام بھی نہیں پر چودہ اگست کو ایل 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 سی کے خلاف پاکستان کا وزیر دفاع نہیں بولتا دو وزیروں کی ایک کہانی ہے جی طرح چھوٹی سی تصویروں کی زبانی ہے یہ طرح سن لیجئے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جنرل پانشاہ جو ہے انوال تھے اس کے بعد جنرل زیریب الاسلام جو ہے ان کا پرسنل گریبینز تھا اس وقت جو لیڈر ہیں ان کو بھی لیور ان جو ہے جنرل پانشاہ صاحب نے بی جی آئی سی نے لیور کیا وے بیک ان ٹو تھاؤزن ٹویل کچھ آڈیو کیسٹس پرائم نیسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھی اس میں اوپن لی یعنی کئی کانسپریسیس کی باتیں تھی اس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پرائم نیسٹر ہاؤس بہر کئی لوگوں کی آوازیں تھی لیکن اس میں جو زہیر الاسلام عباسی صاحب تو ان کی آواز تھی وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ ہی کی آواز ہے تو ان کا جی بالکل میری آواز ہے جی آپ چلے جائیں اچھا بابر صاحب یہ باتیں ہم نے سنی اور پھر اس کی کنیکٹیوٹی اس بات کے ساتھ جو مشاہد اللہ صاحب نے کی ظاہر ہے پہلے کون کہہ رہا ہے لیکن ہم مشاہد اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ کوئی استیفہ آ گیا ہے یا مشاہد اللہ صاحب یہ بھی اگر اسی طرح کا استیفہ نہیں ہے جس طرح پچھلے استیفہ ابھی چال رہے ہیں قومی اسیمبلی میں اگر استیفہ یہ جینور نے فرض کر لیں اور فرض کر لیں کہ یہ استیفہ پرائم منسٹر نے مانگا ہے تو پہلے کس کا استیفہ مانگا جائے گا مشاہد اللہ کا صحیح پھر تو وزیر الدفاع کا مانگا جائے گا ظاہر ہے جی پہلے اور اس کے بعد بھی اسی کا مانگا جائے گا اور پھر مشاہد اللہ نے تو وہ باتیں ساری جو کہہ کے صرف یہ نہیں کہا یہ بھی کہا گیا کہ میرے پاس پروفز ہیں اب وہ پروفز نکالنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بارہ کو بھی کچھ لوگوں کو پتا تھا تیرہ کو بھی کچھ پتا تھا اور چودہ تاریخ کو پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی جائے پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کسی جگہ کے خطاب فرما کے کچھ کر لیں اس طرح کی خبریں تھیں اچھا آپ نے بھی ایک کولم لکھا اور جو چھپا تو چودہ اگست کو کہ وہ سب کچھ سامنے آیا اسی طرح سے سامنے آیا کیا فوج سنتے رہو برداشت کرتے رہو اور سنو مزید برداشت کرو صرف تم ہی سنو صورتحال کو خوشدلی سے قبول کر رہی ہے یہ اس کولم میں بابر صاحب نے کہا اس میں ایک پوائنٹ آپ کا میں ضرور پڑھنا چاہوں گی بابر صاحب آپ کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ فوج رولز او بزنس کے مطابق وضاعت دفاع کے ماتحت ہے باغیرت جمہوریت کے انتہائی باغیرت وضاعت دفاع نے فلور آف دا ہاؤس پر مسلح فوج کے خلاف دی گئی چارچیٹ کے خلاف موہ تک نہیں کھولا موہ کھولنا تو درکنا پارٹ ٹائم وزیر دفاع نکتہ اعتراض پر کھڑا تک نہیں ہوا یہ وہی وزیر دفاع ہے جو اپوزیشن کے زمانے میں ہر اس وقت جمپ لگا کر کھڑا ہو جاتا تھا جب کبھی میں نے سابق سیاسی چیر جسٹس کا فلور پر نام بھی لیا حالانکہ آئین میں صرف عدیہ نہیں بلکہ فوج کے خلاف بھی فلور پر اس کا میڈیا ٹرائل کرنے سے منع کیا گیا ہے اچھا صرف فلور پر منع نہیں ہے اب یہ دیکھ لیجئے ہر جگہ جو یس نہیں وزیر کی اور پوزیشن ہوتی ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے باقی تو ظاہر ہے جو بات کرنا چاہیں کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیکن فوج کا تقدس ان چالیس لوگوں افکرس ہے نا جی اور کوئی شرم بھی آنی چاہیے کوئی حیاء بھی کرنی چاہیے کہ کس کے بارے میں آشوری قوم نے جس جو جزمی کے ساتھ منایا ہے یہ چودہ اگرز اس کی وجہ بھی فوج اچھا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے اصل ایشو کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں گرتگو کو وہ یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ کچھ لوگوں کو آگے کر کے کہ آپ نے آگے یہاں تاکان ہے اس کے بعد یہ لکڑی پکڑ کے دوسرا جو میز کے اس کنارے تک بھاگتا ہوا جائے گا اور پھر تیسرا آئے گا جو اس کنارے پر رک جائے گا میں یہاں سے واپس آ جاؤں گا اور ہم ظاہر ہے یہ کون کروا رہا ہے جس آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ یوسف رضا گلانی جیسے کمزور وزیر آدم کے دور میں ایک ہمارے وزیر پیداوار تھے دفاعی پیداوار کے وزیر تھے وہ گئے ملنے کے لیے اکبر بکٹی صاحب کے بیٹے کو تلال صاحب کو کوئٹہ میں کوئٹہ میں انہوں نے ایک چھوٹی سی گفتگو کی اس سے بہت چھوٹی دی اور ایک ہی دفعہ گفتگو کی اور وہ ہمیشہ اپنی سیٹ جیتے تھے اور ہمیشہ تین تین سیٹے اپنے ظلے میں سے جیتے تھے میرے دوست نے میں نام ان کا نہیں لے رہا سرائی کی علاقے سے ان کا تعلق ہے ان کا چوبیس گھنٹے میں استفعہ لے کے ان کو کابینہ سے گھر بجوایا گیا اور پھر پوری کوشش کے باوجود کبھی واپسی نہیں ہو سکی تھی اچھا اب ایک اس کو ہم کسی کے استفعہ میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں ہمیں کیا ہے جو ہے اس نے کون سا تیر مارے ہیں ڈائی سال میں کے اور ڈائی سال اگر وہ رہ گیا تو کیا تیر مار لے گا یا ڈائی گھنٹے رہ گیا تو کیا تیر مار لے گا اصل سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کا کوئی وزیر بولتا ہے تو آئین کے آرٹیکل نائنٹی اور نائنٹی من کے مطابق پاکستان کی فیڈریشن بولتی ہے پاکستان کی حکومت بولتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ بولتی ہے اور وہ وزیر جو اس دیوین کا انچار جو جب وہ بول رہا ہو تو پھر پاکستان بولتا ہے اب جو تاثر دینے کی کوشش کی گی وہ تین نکتوں میں میں قوم کے سامنے کھول گے رکھنا چاہتا ہوں بلکل بھی میں کوئی لفظوں کا قیمہ نہیں کروں گا پہلا یہ ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی جس طرح سے دھرنے کے دوران فوج کے اندر کوئی بغاوت کا سما تھا آپ دیکھ لیجیے نا کیا کہا گیا ہے کہ وہ سبلی اندیداروں کے نہیں فوج کا بھی تختہ اُلٹنا چاہتے تھے پہلی بات اچھا نام بھی غلط لیا گیا جس کو بریف دیا گیا ان سے نام زیرول اسلام عباسی صاحب تو وہ تھے جو جنرل مشرف کے دور میں ان پہ کیس بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا کوئی ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا اور وہ فوج سے نکل گئے وہ جنرل صاحب زیرول اسلام عباسی صاحب ان کا تعلق تھا مری سے یہ جنرل صاحب ہیں زیرول اسلام صاحب ان کا تعلق ہے کہوٹا سے اب جو ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا دوسرا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ چودہ اگست کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے اس کو ہم خوشی کے ساتھ جانے نہیں دیں گے اس کے اندر جو آپ نے کہا نا حملہ کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی خوشیوں کے اوپر خود کوش حملہ تھا ایک وفاقی وزیر کی طرف سے اور وفاقی وزیر یہ بھی میں آئین کی زبان بولنے لگا میں کوئی اپنی زبان نہیں بولنے لگا ہر وفاقی وزیر دوسرے وفاقی وزیر کے ایکٹس اور ڈیڈز اور اس کی پرفارمنس کا ذمہ دار ہے اور ان سب کی پرفارمنس کا ذمہ دار براہ راست ہوتا ہے پاکستان کا وزیر آدم اس لیے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اور وہ جوائنٹ رسپانسبلیٹی یہ لفظ آئین کے اندر ان سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اچھا دوسرا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا ایک تیسرا اور بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ جو آپ کو اس وقت فوج ساری جگہ چودہ آگست کے دن لوگوں کے ساتھ کھڑی کہیں کرکٹ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے کہیں جو غازی زخمی ہے ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہیں وہ جا کے قائد اعظم کی ریزیڈنسی پہ اوپر جا کے کھڑی ہو رہی ہے وہ یہ تاثر یہ دیا گیا اور پیغام یہ بھیجا گیا کہ یہ سب ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہمیں پسند نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو تو آپ کو کس نے منع کر رہا تھا آپ بھی باہر نکلتے ہیں نا جی آپ کو کس نے منع کر رہا تھا کہ چودہ آگست آپ خوشی نہ منائیں آپ تو وہ ہیں جو نے پورے پاکستان میں دنیا گواہد مول گئے جس میں بم لٹکا دی ہے چوکوں میں کہ یہ بم چوک یہ میزائل چوک یہ ایٹم بم چوک یہ کس نے بنائے ہوئے ہیں سارے جہاں آپ کے کریڈٹ کی بات آئے وہاں تو آپ بم چوک بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اور جہاں پاکستان کے اندر میں کیوں اس معاملے میں میں کیوں یہ بات اس کو جذباتی نہ سمجھے جائے میں فیکٹس این فگرز ایک لائن میں بول دیتا ہوں پاکستان کے لوگ نیٹ پڑا ہوئے آپ چیک کر لیے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کی فوج ون انٹو نائن نو سولجر ان کے جوان مارے گئے اور ایک ان کا فوجی افسر ان کے ساتھ وہ ان کے مطابق شہید ہی ہوا ہوگا وہ بھی ان کے اپنے جو وہ سوچتے تھے کوئلیشن کے خلاف لڑ رہے تھے اچھا ہمارے جو شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ہمارا ون انٹو سیون یعنی دوسری جنگ عظیم کہاں اور یہ جنگ کہاں آپ اتنا لگا لیجئے اتنی بڑی قربانی اور اس کے بعد یہ سلوک اور وہ بھی کس دن کے اوپر اچھا اب ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں اس ساری صورتیال کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سارا ہو رہا تھا دوسری طرف انڈیا اس نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد آج تقریر کی ہے مودی نے وہ تقریر میں چاہتا ہوں کہ آپ دکھائیں ہم ضرور دکھائیں گے تقریر بھی ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے اس پہ بہت دلچسپ بلکہ گفتگو بھی ہے جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم بریک کے بعد کریں گے جاتے جاتے ایک مختصر سا سوال جو مکمکہ استفعوں کے حوالے سے وہ واقعہ کہاں تک پہنچا مختصر سا جواب اس پہ قانونی پوزیشن تو بڑی کلیر ہے استفعہ تو ہو گئے اب کیا کوئی اور آرٹیکل چھے کے اس وقت میں سمجھتا ہوں پانچ امیدوار ریاست کے اندر بڑے زبادہ دس قسم کے موجود ہیں ایک تو چودہ آگست کو سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے چار ہیں جو آرٹیکل چھے کے امیدوار ہیں تو یہ اگر کوئی آئین اب توڑے گا تو وہ میرے خیال میں اگلا امیدوار ہوگا آرٹیکل چھے کا اور وزیراعظم صاحب کو آئین توڑنے میں کسی طریقے سے اپنی کابینہ میں سے کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی سپیکر صاحب کو آئین کہتا ہے جب دیکھیں سپیکر صاحب یا وزیراعظم یا میں کیسے بھاگ سکتا ہوں انہوں نے فلور پہ کھڑے ہوگے کہا ہم استفعہ دے رہے ہیں تم بیٹھو ہم جا رہے ہیں استفعہ ہو گیا نجی اور کس طرح ہوتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہاں پہ بریک ہم نے لینی ہے بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم ضرور ذکر کریں گے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے چودہ اگست کے وارث ہم نے جیسے کہ بتایا ایل او سی پر حملہ بھی ہوا وہاں پر کیا صورتحال ہے اس بارے میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہے ہیں بھارتی فوج مودی سے ناخوش ہے اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن اس میں کچھ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اس میں آپ نے دیکھا امران خان صاحب آزادی کی تقریب دونوں بیٹے ان کے ساتھ 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 بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مزارک قائد پر کیا تبصرہ کریں گے اس پر یہ بھی بولتی تصویریں ہیں امران صاحب نے میرے خیال میں بہت بڑا میسج دیا ہے ایک تو ظاہر ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ خوشی خوشی کے ساتھ سپورٹس میں نے کھڑا ہونا چاہیئے تھا اور پی ٹی آئی کے سربراہ بھی ہیں وہ کھڑے ہوئے اور دوسرا میسج جو تھا وہ ان کے دونوں بیٹے پاکستان میں ان کو انہوں نے سیمبلزم کی تصویر میں اس کو کہتا ہوں آگے اس سے میں نہیں جاتا لیکن تین دن اور ہیں وہ پاکستان میں میری طلاق کے مطابق وہ منگل تک یہیں ہیں اور جو بلاول صاحب باہر نکلے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹس سیمبلزم ہے انہوں نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ اب پارٹی کی کمان یہ لے رہے ہیں تو مزارق قائد آزم پہ جانا پھر پاکستان کے پرچم میں جانا لوگوں کے ساتھ ازارے جکجیتی کیا لیکن جو پچھلی تصویریں آپ نے دکھائیں تھی جس میں آپ ناراضگی کی بات کر رہی تھی اور ان میں فرق نہیں ہے یہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے پہلے تو باپ کے لئے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بیٹے اپنے جتنے قد والے ہو جائیں یا تھوڑے سے اونچے ہو جائیں اور دوسرا ان کے لئے اس سے بڑی خوشی کوئی بات نہیں ہے کہ جس صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے اس صوبے کے مرکزی شہر جس کو شہر پاکستان کہتے ہیں اس میں بہت لمبے عرصے کے بعد یوم پاکستان اس طرح سے منایا گیا اور ان کو بھی باہر نکل کے آ کے لوگوں کے ساتھ ازارے جکجیتی کرنا تھا جو انہوں نے کیا اور وہ امن کے ساتھ پورا شہر رہا چودہ آگست کے دن یہ بہت بڑی بات تھی اور میں کراچی کے لوگوں کو اس پہ ہماری طرف سے مبارک بات شاباش اور دعا دونوں تصویریں جو ہیں وہ اپنے اندر پیغام رکھتے ہیں اچھا بابر صاحب ذرا بات کر لیتے ہیں کشمیر میں تو آج یوم سے امن آیا گیا البتہ بھارت میں آج ان کا یوم آزادی تھا اور ہم نے دیکھا کہ لال قلعے میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں مودی صاحب اور اس میں ایک ون رانٹ ون پینشن کا جو معاملہ تھا وہ اس میں مختصر سے گفتل ہو کی اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے یہ دکھائیے جی اصلی بات کرتے ہیں ہم پھر یہ دکھانے تقریر میں آج میرے سینہ کے سبھی جوانوں کو بچھوات پھر سے ایک بار دے رہا ہوں اور یہ بات ایک بیٹی نہیں بول رہا سبہ سو کروڑ ٹیم انڈیا کی پردر طرف سے میں کہہ رہا ہوں ترنگے کی چھتر چھائیا میں کہہ رہا ہوں لال قلعے کی پراتی سے کہہ رہا ہوں میرے سینہ کے جوانوں سدھانت تہا ون رینگ ون پینشن ہم نے سوکار کیا ہوا ہے لیکن اس کے سنگٹھنوں سے بات چیت کا دور چل رہا مارے ساتھ بین شافی ہوئی سترہ مینے ہو چکو کوئی سپنا بپنا نہیں ہمارا حق ہے موجی سپنا نہیں دیتا ہم منگتے نہیں ہیں ہم بکھاری نہیں ہیں ہم دیش کے سپائی ہیں یہ ہمارا حق ہے وہ سرکار کو امیجیٹلی دینا چاہی ہمارا دل ٹوٹ گیا ہمیں بہت امید تھی ہم نے ان کے لیے بہت محنت کی ہے ایک سریسمن نے ہمیں بہت امید دیتی ان سے آج بھی لاسٹ مومنٹ تک ہم نے سوچا تھا یہ کچھ بولیں گے ان میں کوئی دم ہوگا لیکن دوستو جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہمیں سوچر کا حق چاہیے that is our right and ہم لے کے رہے گے منوبل پورا ٹوٹ چکا ہے دیکھئے ہمیں آج یہ پوری آشا تھی کہ پرائیم منسٹر جو اتنے پرو اکٹیو اور اتنے ہتیشی جو فوجیوں کے اپنے آپ کو کہتے تھے وہ آج اور اوپی کو فائنلائز اینانس کریں گے مگر آج کہ یہ نیگوشیئیشن چالو رہیں گے کائے کا نیگوشیئیشن کچھ ہائی نہیں نیگوشیئیشن نیگوشیئیشن ہو چکے اب کوئی باقی نہیں ہے جی بھارت کے یومِ آزادی پر one rank one person پر جو ریاکشن ہم دیکھ رہے ہیں فوجیوں کا یہ تو اس کا ایک جو ٹرک ہے اس پہ آپ پھر چلی گئیں کہ one man one pension کی بات ہے اصل وہاں پہ پریشانی کی جو بات ہے اس کے میرے پاس اس وقت سارے facts figures اور کاغذات ہیں جو میں پاکستان کی قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور علامہ اقبال کے اس شیئر سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں آزادی صرف رحمن کو ہے اور ہندوتوہ کو ہے باقیوں کو نہیں ہے مسلمانوں کو بالکل بھی نہیں ہے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ہند میں ملہ کو جو سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد نہ اسلام وہاں پہ آزاد ہے نہ کرسچینٹی وہاں پہ آزاد ہے نہ سکھ مذہب نہ بدھ مذہب نہ کوئی اور آزاد ہے اچھا اصل بات کی طرف آزادتے ہیں بیس سو بارہ میں یعنی دو ہزار بارہ میں جو جنگیں ہوئی بارڈرز وغیرہ کے اوپر انڈیا کے بہتر فوجی مرے لیکن خودکشی کر کے جو مرے وہ ایک سو ہیں بتیس فوجیوں نے ایک دوسرے کی جو جان لے لی آپس میں لڑ پڑے یہ اس کے علاوہ ہیں اب بیس سو بارہ سے بیس سو چودہ تک جو ہندوستان میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں کشمیر سمید کسی بھی بارڈر پہ جو مرے ان کے فوجی وہ ہیں دو ہزار نہیں دو سو بیاسی ٹو ہندر ایری ٹو اور اسی دوران تین سو تین تیس فوجی ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کی اور پچھتر ایسے ہیں جنہوں نے مزید جنہوں نے جان لی اور جان لینے کی کوشش کی شدید زخمی بھی اس میں شامل ہیں اچھا اب دوسرا ایشو کیا ان کی انڈیا کی فوج کا دوسرا ایشو یہ ہے کہ بیس سو دس میں دس ہزار تین سو پندرہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگی گئیں بیس سو گیارہ میں سات ہزار دو سو انانچاس اور جو آفیسز ٹریننگ اکیڈمی چنائے میں ان کے کیڈٹس ہیں جس طرح ہماری ہے ایبٹ آباد میں یہ دو ہزار آٹھ میں اس میں چار سو سات کیڈٹس تھے اور دو ہزار نو میں تین سو پندرہ اور اصل جو وہاں پہ سنکشنڈ تعداد ہے منظور شدہ وہ کم از کم سات سو کیڈٹس ہونے چاہیے اچھا اب ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا دوسرا اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ جو افسران کی کمی ہے آرمی میں دس ہزار پانچ سو افسروں کی کمی ہے بیریہ میں ایک ہزار چار سو کی کمی ہے فضائیہ میں ایک ہزار ایک سو کی کمی ہے اور بھارتی فوج کے افسروں کی منظور شدہ تعداد چھالیس ہزار چھہ سو پندرہ ہے اچھا یہ کیوں ہے اصل میں ایک ٹیبل بھی ہم نے بنایا تھا تھوڑا وقت کم ہے معاملات آپ کو بعد میں بتائیں گے وہ ٹیبل اگر آپ دکھا سکیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے دو ہزار سے لے کے دو ہزار بارہ تک اور پھر آج تک خودکشیوں میں وہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے تنخائیں کم ہیں کام زیادہ ہے اور اخلاقی طور پہ مورلی میں اپنے آپ کو روک کے اپنے اوپر پابندی رسٹینٹ اور سنسر جب لگا گئے یہ بات کہتا ہوں کہ مورلی ان کی فوج کا جو فیبرک ہے وہ اکھڑ چکا ہے اچھا دوسرا پہلو کیا تھا کہ فوج کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں فوج کو سیدھا مخاطب کر کے جلسے میں یہ کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ میں ترنگے کے نیچے کھڑے ہو کے لال کلے کے سامنے کھڑے ہو کے اس میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سے مذاکرات جاری رہے گئے پھر آپ نے دیکھا جو ان کے ویٹرن فوجی تھے اور جن کے ریٹائر فوجی تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور مختلف فوج سے لوگ لگ رہے تھے بزائر علیے سے اور ٹوپیوں سے انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مودی کے پاس بہت ناخوش تھے اچھا اب اس فوج کا وہ دیکھیں نا وہاں فوج اس سے ناخوش ہے اور اس کے ناخوش ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جن کو مانتا ہے ہندوستان وہ بارہ آزادی کی تحریکیں ہیں لیکن جو پریس رپورٹ کرتا ہے وہ تیس سے زیادہ مختلف علاقوں میں ہیں مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ صرف ہمارے ساتھ آسام میں جگڑا ہے آسام میں بھی جگڑا ہے اس کے ساتھ میزو رام میں بھی جگڑا ہے تلگو دیشم میں بھی جگڑا ہے اور بنگال میں بھی جگڑا ہے وہ مانتے نہیں ہیں اچھا پھر کچھ ایسے ہیں جن کا سپیسیفک جو ٹارگٹ ہے وہ مودی سے زیادہ مسلمان ہیں جو ان علاقوں میں رہنے والے ہیں اس لیے وہاں بہت بڑے پیمانے پہ ایسے جگڑے ہیں جن میں سے گزر کے جب فوج اینڈ پہ پہنچتی ہے تو اس کے پاس اپنے لیے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کچھ نہیں بچتا اور اسی بے اتمنانی کا اظہار انہوں نے کیا لال کے لئے کے سامنے کھڑے ہوگے فوجیوں نے جو مظاہرہ کیا یہ ایک مظاہرہ تھا جس میں گفتگو ہو رہی تھی وہ مظاہرہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو دکھایا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک منظم قوم ہیں اور ہمارے پاس منظم ادھارے ہیں اور منظم عدلیہ ہے منظم فوج ہے اور پارلمنٹ بیچاری مک مکا سے آگے نہیں نکل گئی صحیح بھارتی فوج جو ہے وہ اپنی حکومت سے ناخوش ہے جاتے جاتے ہم آپ کو کچھ دلچسپ مناظر دکھاتے ہیں پندر اگست کی جو تقریب ہوئی ہندوستان میں وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر بکرم سنگھ ایک وزیر ہے جو الٹا اپنا جھنڈا لہرہ دیتے ہیں دوسرے جانے بھی ایک اور وزیر ہے جو پتہ نہیں کیوں بےہوش ہو جاتے ہیں جاتے جاتے بریک پر یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا دھر پردیش کے ودیشہ میں سوطنترتا دیوست سمہارو پریڈ کی سلامی لیتے سمیں ون منتری ڈاکٹر گوری شنکر شہجوار کو اچانک چکر آ گئے منتری جی گرنے لگے تو ان کے بغل میں کھڑے سپی کلیکٹر اور سرکشہ کرمیوں نے انہیں سنبھال لیا بعد میں انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا پھر اس کے بعد پتہ چلا کی منتری ڈاکٹر گوری شنکر کی شگر بڑھ گئی تھی شگر کا لیول بڑھ گیا تھا جس وجہ سے وہ بےہوش ہو گئے پنجاب کے وط منتری وکرم جیت سنگھ مجیتیا نے اُلٹا تیرنگا پھیرا دیا جی ہاں یہ آشر کر دینے والی گھٹنا سامنے آئے جب وہ پہنچے جھنڈا پھیرا نے اور جھنڈا انہوں نے پھیرا بھی دیا تب بھی ان کا دھیان نہیں گیا کہ تیرنگا اُلٹا ہے بات کرتے ہیں تلاشے گمچدہ کی اور آج تلاشے گمچدہ میں بابر صاحب ہم ڈھونڈیں گے ہمارے آئین کو دیکھیں آئین میں کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جمہوریت بچانے کے نام کے اوپر آئین پہ عمل درامت چھوڑ دیں آپ مکمکہ مفامت بزدودار سودے بازی عوام دشمنی ایک دوسرے کی پیٹھ تھپکنے کے لیے آئین کو پرے رکھ دیں آئین کو آپ نے تلاش کرنا بلکل درست شروع کیا ہوا ہے اس لیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا آئینی دارہ پارلمنٹ ہے اس کا امتحان ہے اس بات کا کہ کیا جو جو استفعے آ رہے ہیں اور جو معاملات آ رہے ہیں ان پہ آئین پہ عمل درامت ہوتا ہے یا پیچھے سے پھر فون آئے گا اور پھر کہا جائے گا کہ تمہیں دھوکہ ہوا ہے میں نہیں ہوں وہ مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں سعی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے ہماری ٹویٹرز کی ہماری عوام کی آواز کیا کہتے ہیں مبابی صاحب عوام جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں دکھ درد سے کہتے ہیں میر رعوف تالپور باؤ صاحب ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا کس کو مخاطب کیا ہے لیکن سندھ حکومت میں بتا دیتا ہوں آپ مخاطب ہیں اور شاہ صاحب جاگ جائیں سر آپ بتائیں کہ ہم مزدوروں کا حق نہیں کہ ہم اپنے حصے کے جابز لیں مزدوروں کے جابز دیں جی اس پر آپ کیا بولیں گے باؤ صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی حکومت کو میں نے کہا ہے نہ کریں تو پھر بات کیجئے گا پھر دنیا ٹیلیویزن آپ کی آواز اٹھائے گا علی اقبال مہار صاحب کہتے ہیں from me and from my friends wish independence day to دنیا ٹیوی and اختلافی نوٹ ٹیم کاش کے آج کے دن لوڈ شیڈنگ نہ کرتی حکومت یہ حکومت سے ہم نے بھی کئی دفعہ کار لیکن وہ لوڈ شیڈنگ سے باز نہیں آتی ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب ہیں جی انہوں نے لکھا ہے کہ i had to live to see this depravity of the قصور calamity کہتے ہیں کہ سانیہ قصور دیکھنے کے لیے میں زندہ رہا مسلم سنگ to this level مسلمان اسفلس سافلین تر اتر گئے how can why my heart bleeds کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہوا میرا دل روتا ہے سب کے دل روتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب علی اکبر صاحب نے بھیجا ہے جی ایڈمنٹن کینیڈا سے کہتے ہیں urban drainage is problem because of the non-professional run of wasa کہتے ہیں کہ غیر کاریگر لوگ واسا کو چلا رہے ہیں there is need a professional approach in this sector of life پانی ہے اور ڈرینیج ہے اس کے لیے میرین کو رکھا جائے بالکل آپ سے اگری کرتے ہیں ہم علی اکبر in کینیڈا یہ نومان کینی صاحب ہیں کہتے ہیں میرا تعلق لیڈی گاؤں سے ہمارا گاؤں ہلکہ نی سکسٹی ٹو میں آتا ہے تحصیل صحابہ ظلہ جیلم ہے ہمارے گاؤں میں پینے کا صاف پانی کا بہت مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے حکومت سے اپیل کریں اس مسئلے پر نظرستانی کریں توجہ کریں یہ حکومت اچھا یہ جو لیڈ ہے نا اس پہ پٹھواری میں بہت زبردست شیر کہے گئے ہیں کہ لیڈ چنگی بکڑالا چنگا مندہ چسکا چوری نا جتھے اونٹ تک کوڑے ڈوبن انہوں نے کہا کہ سر پلیز ریز ڈی اسیو آف دی ایرسپونسبل چیکنگ آف میٹریک این ایف ای سی پیپرز یہ پیپروں میں تو کوئی خدا کا خوف کیا کریں جو بچے محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے راو صاحب آپ کی آواز محصر ہے اور معقول ہے ساری دنیا میں ہم نے پہنچا دی یہ الٹریسٹ سینجی کہتے ہیں کے الیکٹرک ہیز ٹرانسفارمڈ کراچی انٹو ہیل کہ کے الیکٹرک نے جہنم بنا دیا ہے کراچی کو محصر پاور آوٹیجز ایوری ور کے ہر جگہ پہ ہو رہی ہے بڑی شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ اور انہوں نے مختلف لوگوں کو ساتھ بھیجا ہے جس میں ایک وزیر صاحب بھی شامل ہیں اس پہ کوئی وزیر صاحب لوگوں کے سوالات جو ہمارے سیگمنٹ میں ضرور شامل ہوتے ہیں اور بابر صاحب کتنے سال رہے ہو حاکم کتنی موجے ماری ہیں کیا کہیں گے اس پر آج آج آپ کا پیغام کیا ہے صرف بتیس سال جی صرف بتیس سال میں تو یہ تسلیم کروں گا میرے لوگوں میں تو یہ تسلیم کروں گا پاکستان تمہارا ہے اس نارے پر جینے والوں کیا جیتا کیا ہارا ہے نظام ہے جو کچھ تم نے قائدِ آزم سے برتاؤ کیا کل بھی دل تھا پارا پارا آج بھی پارا پارا ہے قائدِ ملت اپنی لہد میں نالا بلب ہیں برسوں سے قائدِ ملت اپنی لہد میں نالا بلب ہیں برسوں سے کس نے ان کو قتل کیا ہے کس نے ان کو مارا ہے اپنے گھر میں آخر کس نے خود ہی آگ لگائی ہے کس کی ہڈی خاک بنی ہے کس کے خون کا گھرہ ہے کتنے سال رہے ہو حاکم کتنی موجیں ماری ہیں کتنے سال رہے ہو حاکم کتنی موجیں ماری ہیں اب بھی شاید سوچ رہے ہو پاکستان تمہارا ہے میں بھی جان چکا ہوں تم کو لو کھل کے کہہ دیتا ہوں کھل کے تم ایسوں میں لیڈر ہر ایک اسکندر یا دارہ ہے تم نے جو تاریخ لکھی ہے اہلِ نظر پر روشن ہے تم نے جو تاریخ لکھی ہے اہلِ نظر پر روشن ہے بتیس سالوں کے عرصے میں لپا ہے یا لارہ ہے بتیس سالوں کے عرصے میں لپا ہے یا لارہ ہے بہتر یہ ہے خود ہی سمجھ لو مجھ سے مت تشریح کراؤ ملک نے کتنے بار سہے ہیں کس نے قوم کو مارا ہے اور اپنوں اور بیگانوں میں ہے اپنے کلم کی داک بہت شورش شورش سب کہتے ہیں دکھیارہ دکھیارہ ہے اور تم نے جو تاریخ لکھی ہے اہل نظر پر روشن ہے بتیس سالوں کے عرصے میں لپا ہے یا لارہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی